فرشتے نمازی کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کہیں ٹھہرا ہوا ہو جیسے مسجد میں یا کسی دیکھا انتظار کر رہے ہیں تو وہ سارا وقت نماز میں ہی شمار ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو ورحم ہو جیسے آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو پہلے ہی آکے بیٹھ جاتے ہیں ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کا سواب کا ٹائم ہوتا ہے عبادت کا ٹائم شمار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرشتے آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں فرمایا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک وہ اپنی نماز سے فارغ نہ ہو جائے یا بے وضو نہ ہو جائے یعنی آپ وضو کے حالت میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں پھر اہل ایمان دوسرے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا ہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں آپ نے فرمایا اللہم مغفر لے عائشہ مَا تَقَدَّم وَمِن زَمْبِهَا وَمَا تَأْخَر وَمَا أَسَرَّت وَمَا عَالَنَت اے اللہ عائشہ کے پچھلے پہلے اعلانیاں مخفی سب گناہ بخش لے اس پر انہوں نے خوشی سے ہسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہستے ہستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا انہوں نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا تو انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا مجھے خوش نہ کرے بھلا کیوں نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کتنے احسانات ہیں آپ کے ہم پر پھر ہم کیوں دروشی پڑھنے میں کوتاہی کریں اور کتنا شکر ادا کریں اس بات پر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں سے بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے تھے جب ان کا ذکر کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوت علیہ السلام کی بخشش فرمائے وہ ایک مضبوط رکن کی بنا لینا چاہتے تھے اپنے ساتھیوں کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے حضرت انس کے لیے آپ نے دعا کی اللہم اکفر مالہو وولدہو وعقل امورہو واغفر لہو اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر دے اس کو لمبی عمر عطا فرما اور اسے بخش دے یعنی حضرت انس کو حضرت انس کہتے ہیں میرا مال زیادہ ہو گیا میری عمر اتنی لمبی ہو گی کہ میں اپنے اہل و عیال سے شرماتا تھا اور میرے پھل پک کے توڑنے کے قابل ہو گئے اور چوتھی چیز مغفرت ہے یعنی جس کی اللہ سے امید ہے باقی چیزیں دنیا سے متعلق ہیں ایک آخرت سے متعلق ہیں تو اس کا انتظار ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو عشاء کی نماز تک نفل پڑھتے رہے آج کل موقع ہے ہم مغرب پڑھ کر ایک دم اٹھنا جائیں ہم نے صرف مغرب کے دو نفل ایکسٹر رکھے ہوئے بس وہ پابند کیے ہوئے حالانکہ ان کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ دو ہی پڑھیں آپ دو چار چھے آٹھ جتنے پڑھ سکے لیکن اگر کم دو پڑھے تو بھی ٹھیک ہے تو حضیفہ بن یمان آپ کے پاس آئے اور انہوں نے مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی اور پھر نفل نماز پڑھتے رہے پھر عشاء ہوئی پھر آپ نے عشاء پڑھی یعنی ضروری نہیں کہ یہ روز پڑھے رہے لیکن اٹلیس جیسے آخری عشاء ہے تو اس میں آپ ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا حصہ بڑھا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز سے فارغ ہو کے نکلے تو میں بھی آپ کی پیچھے پیچھے چل پڑا آپ نے پوچھا کون ہے یعنی کون پیچھے پیچھے آرہا آواز آ رہی ہوگی جوتوں کی میں نے کہا حضیفہ آپ نے فرمایا اللہم مغفر لحضیفہ ولی امیہی اے اللہ حضیفہ اور اس کی ماں کو بخشتے یعنی آپ جا رہے ہیں اور کوئی بات نہیں کرنے کی کوئی قریب سے آپ کو گزارا ہے کسی کو آپ سلام کرنے ہیں کسی کو آپ دعا دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھے اخلاق کی علامت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل دوسروں کے لیے صاف ہے آپ دوسروں کے خیرخواں ہیں اور پھر ان کے موہ پہ بھی دعا دینی چاہیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف بڑے لوگوں کا کام ہے بزرگوں کا کام ہے یہ چند ریلیجس فگرز کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دعائیں دیں اور باقی لوگ فارغ ہیں نہیں یہ ہر ایک کو ایک دوسرے کو دعا دیتے رہنا چاہیے کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے یا ویسے بھی یعنی ضروری نہیں کہ کوئی ہمارا کوئی کام کرے تو پھر ہی ہم دعا دیں ویسے بھی دعا دیں ابو عیاس کہتے ہیں میرے والد بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا ان کے لئے بخشش کی دعا کی وہ ساری زندگی یاد رکھا آگے اپنے بچوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا پھر اسی طرح اپنے ساتھیوں اور ان کے اہل و عیال کے لئے بھی بخشش کی دعا کرنی چاہیے صرف اپنے دوستوں کے لئے نہیں ان کے آگے رشتداروں کے لئے بھی ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا پیر کی صبح کو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ میرے پاس آئیے چچا کو کہا میں آپ کے حق میں ایسی دعا کروں جس سے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو فائدہ پہنچے یعنی اسے دعا کرنے کے لئے بلایا پھر وہ صبح کو گئے ہم بھی ان کے ساتھ گئے یعنی والد کے تو آپ نے ہمیں ایک چادر اڑا دی پھر دعا کی اللہم مغفر للعباس وبلدہی مغفرتن ظاہرتن وباطنتن لا تغادر زمبن اللہم محفظ ہو فی ولدہی اے اللہ عباس کی اور ان کے بیٹے کی بخشش فرمائیے ایسی بخشش جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے ہو ایسی ہو کہ کوئی گناہ نہ چھوڑے اے اللہ ان کی حفاظت فرما ان کے بیٹے کے سلسلے میں بھی ان کی حفاظت کر یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی کی انہیں توفیق اتا کر یعنی ان کو توفیق دے کہ یہ اپنے بچوں کے صحیح لوک آفٹر کریں کتنی خوبصورت دعا ہے اور اسپیشلی اس کے لئے بلا آپ آنا میں آپ کے لئے دعا کروں گا پھر میزبان کی بخشش کی دعا بھی کرنی چاہیے عبداللہ بن بصر مازنی کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلانے کے لئے مجھے بھیجا آپ میرے ساتھ آگئے جب گھر کے قریب پہنچے تو میں نے جلدی سے جا کر اپنے والدین کو بتایا کہ وہ آگئے ہیں تو وہ دونوں گھر سے باہر آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا آپ کو خوش آمدید کہا پھر ہم نے ایک دبیس چادر تھک چادر جو ہمارے پاس تھی بچھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے پھر والد صاحب نے میری والدہ سے کہا کھانا لاؤ چنانچہ وہ ایک پیالہ لے کر آئیں جس میں پانی اور نمک ملے آٹے سے روٹی بنی ہوئی تھی انہوں نے وہ برطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کناروں سے کھاؤ یعنی سائیڈ سے کھاؤ درمیان کا حصہ چھوڑ دو کیونکہ برکت اس حصے پر اترتی ہے یعنی بیچ میں اترتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا ہم نے بھی کھایا پھر بھی وہ بچ گئی فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم مغفر لہم ورحمہم وبارک علیہم ووسے علیہم فی ارزاقہم اے اللہ ان کی بخشش فرما ان پر رحم فرما انہیں برکت عطا فرما اور ان کے رزق کو کشادہ کر دے اس سارے قصے میں آپ دیکھئے یعنی دیلنگ میں کتنی سادگی ہے کتنی آسانی ہے اور کتنی محبت ہے کیونکہ اصل توجہ کھانے پینے پہ نہیں ہے اصل توجہ ریلیشنشپ پہ ہے اس سارے اخلاق پر ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ برتا جا رہا ہے کہ کس طرح ویلکم کیا کس طرح بٹھایا ظاہر ہے جس طرح کا گھر تھا جو میسر تھا سب سے اچھی چادر بچھا دی نیچے بیٹھ گئے ایک ہی ڈش تھی ایک ہی پیالہ یا ایک ہی بول جس میں روٹی بنی ہوئی تھی اور اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پانی اور نمک ملے آٹے سے یعنی آٹے میں نمک ڈالاواتا اب تک ہمارے ہاں رباج ہے کہ آٹے میں نمک ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اگر سالن نہ بھی ہو دہی سے کھائے کوئی یا کسی اور چھوٹی موٹی چیز سے کیونکہ دہاتوں وغیرہ ہمیں ہر وقت سالن نہیں پکتے بچپن میں میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں لوگ روٹی بنا لیتے ہیں اچار نکال لیتے ہیں لسی لے لیتے ہیں لسی میں نمک برچ گھول لیتے ہیں اس کا سب سے پیاز اور پیاز کو چھوٹی سے نہیں کٹتے یہ بھی ایک ٹکنیک ہے وہ کسی سخت چیز کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو پریس کر کے اس کو کھول کے تو دھرک کھاتی کیونکہ جب کسی چیز کو چھوٹی لگ جاتی ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے یعنی اگر پھل کو آپ دانت سے سیدھا کھائیں یا ہاتھ سے چھیل کے ہم تو ہر چیز پر چوری پھیر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کھانے کی بھی ایک حرمت ہوتی ہے جہاں ضرورت ہے وہاں تو چوری لگائی جائے ورنہ جتنا آپ ہاتھ سے اس کو ٹریٹ کر کے کھائیں اتنا ہی بہتر ہے بہرحال اب آپ دیکھیں کہ سب نے بیٹھ کے کھایا آپ نے تعلیم بھی دی کہ درمیان سے نہیں کھانا سائٹ سائٹ سکھانا ہر ایک نے اپنے آگے آگے سکھایا اور بچ بھی گئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب سب ختم کرو بچ گئی تو ٹھیک ہے نیکس ٹائم کھا لیں گے اور پھر آپ نے دعا دی اور چلے آئے کتنی خوبصورت دعا دی آج ہم کسی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلا سکتے کیا وجہ ہے بہت لیشز بنانے پڑتی ہیں دو دو دن پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں ان کو فریج میں رکھ دیتے ہیں ان کو باسی کر کے پھر ان کو تازہ کر کے دیتے ہیں اور اپنے اوپر ایسا بوئی ڈالتے ہیں اور پھر اتنے زیادہ باد میں بھی کام کرنا پڑتا ہے کہ علامان والا پیس کہ کوئی حمد ہی نہیں کرتا کہ کسی کو بلائیں لہذا کیا ہے کہ رشتہ دار ہوں یا آپس میں میل جول ہو بس سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کب بلائیں اور اگر بلائیں بھی اس وقت میں بنا سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق لیکن اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور اہباب کو یعنی مختصر اور پھر یہ بھی نہیں کہ بس پھر صبح سے گئے اور رات تک بیٹھے رہے اور دوسرے کو زلیل کر دیا یعنی کہ وہ یہی کہے کہ بس اب آئندہ نہ کبھی ان کو بلائیں بھئی جب شادی ہی تو مجھے اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ ہمارا جو کلچر تھا جہاں میرے میکے تھے وہاں سمپل دعوتیں ہوتی تھی مختصر وقت میں اور ویسے ہی ہمارے والے جو تھے وہ بہت زیادہ وقت کی قدر و قیمت جانتے تھے نہ اپنا وقت ضائع کرنے دیتے نہ کسی کا کرتے تھے رائی ٹائم پر جانا ہے رائی ٹائم پر اڑ جانا ہے بات ختم تو ملتان میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی دعوت پر بلاتا تھا تو آپ کو باز وقت ناشتے کے وقت جانا ہوتا تھا اور پھر سارا دن وہاں رہنا ہوتا تھا پھر ان کے ہاں دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا وہ کچھ آفٹر نون کے قریب کھانا کھاتے اور پھر اس کے بعد پھول پہناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اتنا انسان تھک جاتا ہے گھر والے بھی تھک جاتے ہیں لیکن وہ کلچر ہے ایسی دعوت ہوتی ہے وہاں پر تو اتنا زیادہ ویسٹ آف ٹائم کہ آپ کے بس کچھ کرنے کو نہیں جو نئی دلن آتی ہے وہ سب کے لئے نئی ہوتی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ کون ہے کیا ہے لوگ آپ اس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں تو وہ محبت بڑھنے کے بجے ایک بیزاری بڑھ جاتی ہے کہ انسان پھر سوچتا ہے کہ دوبارہ کبھی جائے نہیں ایسی جگہ نہیں جانا جائیں تھک ٹوٹ کے واپس آئیں اور کچھ کام نہیں ہوا اور خاص طور پر اگر آپ اپنے وقت کی قدر و قیمت رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے تو آپ ایسی چیزوں سے پر سو دفعہ پریز کرتے ہیں تو بہرحال ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی حیثیت حیثیت امراض جسمانی مالی اور اوقات کے مطابق اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جس میں کسی کے لئے بھی تکلیف نہ ہو بلکہ وہ مجلس محبت کی مجلس بنے کسی کا آنا یاد بھی رہے کہ کوئی آیا ہے اور کچھ فائدہ ہوا ہے پھر بعض اوقات ہمارے یہ بھی ہوتا ہے ہم بلا لیتے ہیں لوگوں کو خود کچن میں رہتے ہیں لوگ بیٹھے شکر ہے مکھیہ نہیں ورنہ مکھیہ مارتے ہیں اب یہ آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں اور آپ غائب ہیں تو وہ بھی ایک تکلیف کا باعث بن جاتا ہے یعنی کہ اب آئے تو کیا کریں بیٹھ گئی ہیں پھر کچھ لوگ تو سیاست پر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ اور اسی قسم کے ادھر ادھر کی کسی کی گیبت شروع کر دیتا ہے یعنی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو ہم بعض اوقات نماز روزہ صدقہ وہ تو اپنا دین کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن یہ جو اسلامی اخلاق اور عداب ہیں آپ دیکھیں جتنی ترقیہ افتا قومیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اپنا لیے ہیں جاپان کی شادیوں کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی کہ کتنی وقت کی پابندی اور کتنی سمپلیسٹی اور کتنا بہترین انتظام ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہم شادیاں ہو یا بلیمیں ہو یا بقیقہ ہو یا کوئی مناسبت ہو یا کوئی نا بھی ہو اسی طرح عبداللہ بن بسر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجور پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلبہ پیش کیا آپ نے اس میں سے تناول فرمایا پھر آپ کے سامنے خجوریں پیش کی گئیں تو آپ خجوریں کھا رہے تھے اور گٹلیاں اپنی دو انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے یعنی اپنے ہاتھ کے اندر آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی اکٹھی کی ہوئی تھی یعنی اندر ہی رکھ رہے تھے پھر آپ کے سامنے مشروب لائے گیا آپ نے اسے پیا پھر اپنی دائیں جانب والے کو دے دیا عبداللہ بن بسر کہتے ہیں تو میرے والد نے کہا جب انہوں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی تھی کہ ہمارے لئے اللہ سے دعا کیجئے یہ جانے لگے ہوں گے اور رخصت کریں تو آپ نے فرمایا اللہ مبارک لہم فی ما رزقتہم وخفر لہم برہم دیکھیں کھانے کا موقع ہے پھر بھی بخشش کی دعائیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ تو نے جو رزق نے دیا ہے اس میں برکر ڈال دے اور ان کے گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرما